بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ویری سمپل اینڈ یونیک فلاور ڈیزائن کیک کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ کسٹمائزد ہے اور یہ میں آرڈر پر ریڈی کر رہی ہوں تو آپ بھی گھر پر بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن ریڈ گرین ہلکا سا یلو کا ٹچ دینے سے یہ کلر کا کمبینیشن کتنا پیارا لگ رہا ہے تو آپ بھی اس کو بہ آسانی گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ٹرن ٹیبل کے اوپر ٹاول ٹیشو رکھنے کے بعد ہلکا سا شاور سپری کریں گے اور اس کے بعد ہم جو کیک بورڈ ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور ونیلا سپانج کی کٹنگ کریں گے جو کہ میں نے چھے بائے چھے انچ کے پینس ریڈی کیا تھا پتیلے میں اس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جالی دار بنا ہے اب ہم جو ویپ کریم ہے ویپنگ کریم میں نے اس کو پہلے سے ویپ کر کے رکھا ہوا تھا کیک بورڈ پر تھوڑی سی ویپ کریم لگا دیں گے اور کریم کو ویپ کرنے کا میتھرڈ بھی میرے بہت ساری ویڈیوز میں میرے چینل پر آپ کو مل جائے گا تو اب ہم فرسٹ لیئر سپنج کی رکھنے کے بعد اس کو ہلکا سا شوگر سیرپ کے ساتھ سوک کریں گے جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ہر کیک کو سوک کرتی ہوں جس سیرپ کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر ویپنگ کریم کی ایک لیئر لگائیں گے اور لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر مکس فروٹ کوکٹل لگاؤں گی جو کہ میرے ہر کیک کی لیئر میں ہوتا ہے جس سے کیک بہت ہی ڈیفرنس تیسپ دیتا ہے اور اب ہم اس کی دوسری لیئر رکھتے ہوئے شوگر سیرپ سے اس کو سوک کریں گے اور سوک کرنے کے بعد ہم اس کو کریم کی تھن سی لیئر کے ساتھ اس کو کور کریں گے یعنی کہ اس کے جو کیک کے کرمز ہوتے ہیں اس کو ہم اچھے سے کور کریں گے اور ہم نے اس کی تھک لیئر ہی رکھنی ہے زیادہ یعنی کہ تھن لیئر رکھنی ہے ابھی ہم نے تھک لیئر نہیں لگانی کیونکہ ابھی ہم اس کے کرمز کوٹ کو کور کر رہے ہیں اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم اس کے لیے جو ریکوائیڈ کلر ہے کسٹمائز لائٹ پراؤن کلر ہم نے ریڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم تین یعنی کہ ایڈیبال فوڈ کلر یوز کریں گے جس میں ون ڈروپ ریڈ کلر ہے اور ون ڈروپ یلو کلر این ون ڈروپ بلیک کلر ان تینوں کلر کو ہم پہلے کم کونٹی والی کریم کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائٹ پراؤن کلر آ چکا ہے اب ہم جو دوسرے باول میں زیادہ کریم ہے اس میں دوبارہ سے انہی کلر کو مکس کرنے کے بعد یہ کلر والی کریم کو مکس کر لوں گی اور فریج میں اس کو ٹھنڈا کر لوں گی تو لائٹ پراؤن کلر آ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں باول میں باقی کلر کر کے کریم کو ویپ کر لیا یعنی کہ مکس کر لیا تھا اور اب ہم سپیچولا نائف کی مدد سے ایک ٹھک لیئر کریم کی لیتے ہوئے پہلے کے راؤنڈ والی سائیڈ کو کور کریں گے اور ہم نے یہ کریم کی لیئر کو ٹھک ہی رکھنا ہے اور اب ہم اس کے اوپر والی سائیڈ پہ بھی کریم کو اچھے سے لگا کر سپیچولا نائف کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے آگے پیچھے آگے پیچھے راؤنڈ راؤنڈ گھوماتے ہوئے اس کا ایک جیسا لیول کریں گے تو جب ہم پنکھے کے نیچے کام کرتے ہیں تو کریم ہلکی سی ڈرائے ہو جاتی ہے تو ہلکا سا پانی کا شاور کر لینا چاہیے اب ہم اس کو ایک بورڈ سے بورڈ نو ما پیپر ہے یہ اس کے ساتھ میں اس کو ایک جیسا لیول کروں گی اور سپیچول نائف کی مدد سے اس کی اوپر والی سائیڈ سے فالتو کریم کو میں نکال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کی فروسٹنگ بہت ہی اچھی ہو چکی ہے اب ہم اس کا بورڈر یعنی چیک دیزائن بنائیں گے میں نے پائپنگ بیگ میں اسی براؤن کریم کو ایڈ کر لیا تھا اور اب ہم بلکل سیدھے والی سائیڈ پہ پہ پہلے اس کی سیدھی لائنز لگائیں گے اور سیدھی لائنز ایک طرف کی لائنز لگانے کے بعد ہم دوسری طرف بھی اسی طرح چھوٹے لائنز لگائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح لائنز لگانے کے بعد یہ ایک طرح سکویر یعنی چیک سٹائل میں ڈیزائن بن چکا ہے تو اب میں پائپنگ بیگ میں بلکل سمال ہول والی جو نوزل ہے وہ ڈال کے اسی براؤن کلر سے میں اس کو ایک بورڈر والی لائن دے رہی ہوں اور اس کے سینٹر میں زگ زگ نوما ہلکا ہلکا اوپر نیچے کرتے ہوئے یعنی کہ بورڈر ڈیزائن کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے پائپنگ بیگ میں ریڈ فوٹ کلر کریم میں پہلے سے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور ٹوڑی نوزل سے ہم اس کے گول گول گھوماتے ہوئے ریڈ روزز بنائیں گے تقریبا چار سے پانچ ہم روزز بنائیں گے اور روزز بنانے کے بعد ہم نے پائپنگ بیگ میں گرین فوڈ کلر بھی پہلے سے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور اس میں میں لیف والی نوزل کو یوز کیا ہے تو آپ نے روزز کے دونوں سائٹ پر ایک ایک لیف بنانا ہے لیف بنانے کے بعد میں پائپنگ بیگ میں یعنی کہ وائٹ کریم میں تھوڑا سا یالو کلر بھی مکس کر کے رکھا ہوا تھا اس کے ایک سائٹ پر راؤنڈ والی سائٹ پر میں نے ہلکے ہلکے یعنی کہ ڈروپس بنانے کے لیے تا کہ کیک اور بھی خوبصورتی آئے اور یہ کریم کو تھوڑا سا میں نے سوفٹ رکھا تھا آپ ہلکا سا پانی ڈال کر اس کو سوفٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے کے اوپر کسٹمائز بردھ نیم رکھیں گے جو کہ میں نے ABC پلنجر سے نکال کے ریڈ فونڈن سے رکھے ہوئے تھے اور ان کو میں نے ہلکا سا آئل سے برش کر لیا تھا ہم رکھے ہیں ایرم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ اردگردوانوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا